اسلام علیکم ناظرین 28 نیوز کے ساتھ میں ہوں ملک محمد احمد آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائن پر اسلام نے کھڑی کر کے جب جانے لگا تو موٹر سائیکل پر دو ناملوم افراد آئے جنہوں نے آتے ہی انجم مسیح پر فائرنگ شروع کر دی اور فرار ہو گئے انجم مسیح کی موقع پر ہلاکت ہو گئی مقامی پولس موقع پر موجود ہے اور مصروفے کاروائی ہے پتوکی سے چہدری آفتاب کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر آسیا گل نے اسیسٹنٹ کمیشنر پتوکی اسامہ شیرون نیازی کیمرہ اچانک ٹی ایچ کیو ہسپتال کا پورونا ویکسینیشن سینٹر، آراضی ریکارڈ سینٹر، سہولت بزار اور دہی مرکز مال پتوکی کا اچانک دورہ کیا ٹی ایچ کیو ہسپتال کے دورہ کے دوران ڈپٹی کمیشنر نے صفائی سترائی، ڈاکٹرز عملہ کی حاضری، میڈیسن کی دستیابی، ڈائلسز وارڈ، ایمرجنسی وارڈ، ایمبولینسز، سرویسز اور دیگر سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے حدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو بہترین تیبی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کورونا ایس اوپیز پر عمل درامت کو بھی یقینی بنایا جائے حبیب آباد سے راو فرمان کی ریپورٹ کے مطابق چیرمن یوسی چیتر حبیب آباد سیٹ عابد عزیز اور اکرم آوان کی چیف ارگنائزرز نون لیگ سعودی عرب میں راجہ کمال خان سے الٹائف میں ان کی رہاشگاہ پر ملاقات ملاقات میں سیاسی صورتحال پر گفتگو کی راجہ کمال خان کی طرف سے بہترین اشائیہ دیا گیا اس موقع پر سیٹ عابد عزیز چیرمن یوسی چیتر حبیب آباد کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی مضبوطی اور فعالی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں گے پاکستان کی واحد جماعت مسلم لیگ نون ہے انہوں نے راجہ کمال خان کو دادا بننے پر مبارک بات پیش کی جبکہ راجہ کمال خان نے تمام دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کیا حجرہ شاہم کیم سے بلال سیفی کی رپورٹ کے مطابق منڈی احمد آباد صحیح محمد آبادی رسول پھر کا رہائشی اس کی بیوی ایک سال سے روٹ کر میکے گئی ہوئی تھی صحیح محمد اپنی بیوی کو منانے اپنے سسرال کے گھر چلا گیا انہوں نے صحیح محمد پر احمدہ کر دیا محلے داروں کا کہنا ہے کہ صحیح محمد کو مار مار کر بے ہوش کر دیا صحیح محمد کی اولاد کو جب پتا چلا تو فوری طور پر اپنے والد کے پیچھے آئے تو محلے والوں نے پولیس کو اطلاع دی انسپیکٹر انچارج انویسٹیکیشنے موقع پر پہنچ کر صحیح محمد کو بے ہوشی کے حالت میری کور کر لیا گزیرپور کے نواہی علاقہ شیر خان میں اکلوتا یوٹیلٹی سٹور دلائی انتظامی کی ادم توجہ کی وجہ سے بند ہو گیا حکومت پنجاب کی طرف سے سبسیڈی دینے کے باوجود شیر خان کے رہائشی یوٹیلٹی سٹور سے محروم ہو گئے بسیرپور کے نواہی علاقہ کورٹ شیر خان میں ایک ہی یوٹیلٹی سٹور بنا ہوا تھا آج سے دس سال پہلے یہ سٹور بنا ہوا تھا جب سبسیڈی نہیں تھی تو یہ سٹور چلتا رہا اب سبسیڈی ہے تو اس کو بند کر دیا گیا مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام نے یوٹیلٹی سٹوروں پر رجوع کر لیا تھا لیکن اب وہ بھی امید ٹوٹ گئی ہے غریب عوام کا مطالبہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹور کوٹ شیر خان والا کو دوبارہ بحال کیا جائے لودرہ سے جام راشد کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی بڑی کاروائی بڑے بھائی کو قتل کرنے والے صفاق قاتل چند گھنٹوں میں قریفتار قاتل عمران شاہ نے اپنے بڑے بھائی سید امام شاہ کو فائر مار کر قتل کیا عالی قتل برامت دونوں بھائیوں میں زمین کا تنازہ تھا ڈیپیو لودرہ نے کہا صفاق قاتل کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی ایسے چوز صدر لودرہ اور ٹیم کو فوری ملزم قریفتار کرنے پر شاباش تحصیل کروڑ پکہ سے جباہ خان کی ریپورٹ کے مطابق موٹر سائیکل چور مشتاقی پتوار گینگ کے سرگنہ سمیں چار ممبران گرفتار ڈیپو لودرہ کی ہدایت پر ایسے چوز صدر کروڑ پکہ نے چار ملزمان کو گرفتار کیا گینگ کی ملزمان میں مشتاق والد عارف اکرم والد حنیف عبدالخالق والد غلام قادر مقبول والد اقبال گرفتار گرفتار گینگ سے دس موٹر سائیکل نقدی رقم ایک لاکھ پل چھے لاکھ بیس ہزار اور موٹر سائیکل چوری کا سمان برامت کروڑ پکہ وارداتوں کے درمیان استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت ملزمان کے خلاف مقدمات درش ملزمان سے مزید تفتیش چاری توبا ٹیک سنگ سے آمن نوید کی ریپورٹ کے مطابق چودہ جون عالمی ڈے بلڈ ڈونیشن کیمپ ہمارا مقصد خدمت خلق سے رضا الہی کا حصول دکھی انسانیت کی خدمت ہمارا نسوے اور لیند ہے میاں ارشد جوید ایڈوکیٹ امیدوار ایم پی جماعت اسلامی کے زیرے نگرانی اور الخدمت فاؤنڈیشن ڈیزاسٹر مینیمنٹ اوبر ٹیک سنگ کے زیرے انسان اور سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر تھیلی سیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے آج کے کیمپ میں پچیس بوٹل بلڈ ڈونیٹ کیا گیا جس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام والنٹیر نے بھرپور شرکت کی اور سندس فاؤنڈیشن فیصل آباد نے بھی بھرپور تعاون کیا جس میں میاں نواز علی جنرل سیکیرٹری ڈیزاسٹر مینیمنٹ میاں ارشد جوید ایڈوکیٹ بلک وسیم اکرم اور دیگر دو جنہوں نے تعاون کیا اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے لالا موسیٰ سے شہزاد دلبر کی رپورٹ کے مطابق گجرات پولیس دانہ رحمانیہ کا نجائز اسلحہ برداروں اور سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تفصیلات کے مطابق ڈی پیو گجرات عمر سلامت کی ہدایت پر پولیس کی ظلہ بر میں اسلحہ برداروں اور سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والے نائسر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اس سلسلہ میں اسلحہ برداروں کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تفصیل شروع کر دی گئی جبکہ دوسری کاروائی میں تانہ رحمانیہ پولیس نے اسلحہ برداروں کی مجودگی کی اطلاع پر ناکہ بندی کی جس پر ملزم پولیس کو دے کر اپنی رائیفل 244 بورٹ پھینک کر فرار ہو گیا جسے پولیس نے قبضہ میں لے کر ملزم کے خلاف مقدمات درج کر کے اس کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دی ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 28 نیوز اور آنے والی نئی اپ ڈیٹ کا انتظار کریں اسلامی پروگرام ہو یا ہو کھیل کے میدان عوامی نسائی ہو یا ہو سیاہ کے گفتگو شعبیس کے دنیا ہو یا ہو گلوکاری ہر وقت بروقت صرف 28 نیوز پر